شکرن یا ربی شکرن ہدیت قلبی شکرن وقتدر بھی شکرن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں آنتیں پھٹی ہوئی ہیں پیٹ پھٹا ہوا آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور ایسے گھدے کی طرح چکر کٹ رہا ہے تو پوشا کیا حال ہے کہ بس ایمان کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور آمال کا زخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا میرا ایک فسٹ قزن جیسے زمیداروں کے بچے ہوتے ہیں ساری زندگی غفلت میں گزار دی جوانی میں مر گیا بس وہ نمازیں اس نے پڑھیں جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا یا پھر عید کی دو نمازیں اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں تو میں نے خواب میں دیکھا میں نے کہا کیا حال ہے تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں آگ کے تندور میں ہوں اب میرا تو خون میرا تو چاچے کا تائے کا بیٹھا مجھے تو اگ لگ گئی میں اس کے لئے پڑھنا شروع کیا پھر حج کا انتظام کیا تو حج کے بعد جب واپس آیا پھر مجھے نہیں خواب آیا ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ تارک میاں سے کہو تمہارا توفہ مجھے مل گیا وہ جو میں نے حج کروایا اس کے طرح سے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس عمت کے لئے کہ مرنے والوں کے لئے عیسالِ ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں تو اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو سیدھا جنت میں نہیں جائے گا وایا ہو کر جائے گا اور عامال میں میرے عزیزو میں نماز کی پہلے تھوڑی بات کی تھی روزِ گرمی میں میرے اور آپ کے صبر کا امتحان ہے میرے آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لئے کتنی بھوک برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے لئے کتنی پیاس کو برداشت کرتے ہیں ہمارا روزہ تو شام کو کھل جائے گا لیکن میرے نبی کی اولاد نے بہتر گھنٹے کا روزہ رکھا تھا اور پیسے ہی زبعہ ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے تھے اور قیامت تک کہ آنے والے انسانوں کے لئے قزر کے دروازے بند کر دیئے تھے کہ وہ تو رمضان بھی نہیں تھا پانی سامنے تھا لیکن درندوں نے پانی روک دیا حسینی کافلے کی بات کر رہا ہوں اور چھوٹے ماں دو سال کے معصوم بچے سے لے کر حسینِ عالی مقام تک سارے گھر گھرانے نے بہتر گھنٹے نہ پانی کا قطرہ نہ روٹی کا لکمہ اور اسی بھوک پیاس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور امت کو پیغام دے گئے عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سیسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باق بہارا ہو منصور جائے چک سولی دیتے جوڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے پمے سو تلوارا کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دبتے تے رازن بنے یہ پیغام دے کر گئے ابھی میرا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا صبح سے شام تک تیرہ چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ ہوگا اللہ دیکھے گا میرے لئے کتنا کو برداش کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں اپنی بخشش اپنے خزانوں سے دلانے کے لئے نماز دی روزہ دیا زکاة دی حج کے عامال دیئے حج زندگی میں ایک دفعہ زکاة سال میں ایک دفعہ روزہ سال میں ایک مہینہ اور نماز دن میں پانچ دفعہ دن میں پانچ دفعہ اور آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور اللہ نے آسمان پہ بلا کے پچاس نمازیں دی پچاس اللہ کو پتا ہے پانچ دینی ہے اللہ کو پتا ہے انہ پانچ نہیں پڑھنی ہے پنجا کے تو پڑھنی ہے ٹھیک ہے میں کہا اللہ پچاس دے رہا ہے اور میرے نبی کا مقام رضا ہے تسلیم ہے میرے نبی نے نہیں عرض کی یا اللہ آپ یہ پچاس کیسے پڑھیں گے کہا ٹھیک ہے میرے رب میں راضی ہوں واپسی ہو گئے جب اللہ میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں واضح کر دوں لہٰذا میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے سو فیصد اور ٹھیک ہونے کا بھی امکان موجود ہے کہ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے نبی تو تسلیم اور عزا پہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ سوالیں نہیں کیا کہ یا اللہ انہ پنجا کی تو پڑھنی ہے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا ہو گا ہو گا میں کہا اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں میرا اپنا ذاتی ایک ذوق آگے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے یا رسول اللہ ملاقات کیسی رہے کہ بڑی آلہ کیا ہوا کہ پچاس نمازیں انہوں نے کہا تو تو کیا پڑھنی ہے انہیں واپس جاؤ تھوڑیاں کراؤ اب یہ چھٹے آسمان یہ ساتھوہ یہ صدرت المنتہا یہ فاصلے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سواب بیش و مارا لیکن یوں تیہ ہو رہے تھے لیکن فاصلہ تو ہے واپس گئے تو اللہ نے پانچ گھٹا دی پینتالیس نہیں گھٹا اچھا بھائے میرے حبیب پانچ کم کر دیتے ہیں آنا جانا آنا جانا نو دفعہ واپس بھیجا نو پانچ پینتالیس واپس جائیں یا رسول اللہ واپس جائیں یا رسول اللہ واپس جائیں یا رسول اللہ اور ہر دفعہ پانچ 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 پہلے پانچ کیوں نہیں دی اور واپس گئے تھے تو پینتالیس کم نہیں کی ہر دفعہ بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں اچھا پانچ 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 صرف آپ کو نماز کی اہمیت بتانے کے لئے کہ کتنا عظیم عمل ہے جب پانچ رہ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام پھر کھلو تو جی اب کیا ہوا کہا جی پانچ رہ گئیں ہیں کہا نہیں واپس جائیں کوئی نہیں پڑھیں گے کہا نہیں نہیں اب میں گیا تو یہ بھی اڑ جائیں گی پھر میری امت کا کیا بنے گا مجھے شرم آتی کہا یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں کیا میری امت پہ دو نمازیں فرض تھے بنی اسرائیل دو نمازیں تھے فجر کی دو رکات اور اثر کی دو رکات باجہ مات نہیں انفرادی رکو کوئی نہیں قیام سجدہ تلاوت کوئی نہیں تسبیح قرآن میں آتا ہے ورکعی مرعاکین حضرت مریم ورکعی سے مراد رکو نہیں جھکنا مراد ہے کہ جھکو اللہ پاکستان رکو ہمیں ملا نماز میں تلاوت ہمیں ملی اللہ اکبر ہمیں ملا کسی امت کو اللہ اکبر نہیں ملا کسی امت کو رکو نہیں ملا کسی امت کو تلاوت نہیں ملی وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے ہم اپنی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں ہمارا بچے سے لے کر بوڑا مرد سے لے کر عورت جو یاد کرنا چاہے ہیں میرا شاگرد میرے یہاں مدرسہ میں اس نے انتیس دن میں قرآن یاد کی صبح سے پارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراوی میں سناتا تھا وہ چھٹیاں ہو گئے لڑکے چلے گئے وہ امریکہ سے تھا تو اس کا تو واپس جانے کا تھا نہیں اور رمضان آگیا حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا تو انہیں کہا جی میں سناؤں گا فجر سے مغرب تک ایک پارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراوی میں سنا دیتا تھا انتیس دن میں اس نے پورا قرآن سنا دیا تو اللہ نے ہمارے لئے قرآن ایسا آسان ابھی وہ امریکہ میں مدرسہ پہلی امت ہے اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی ایمت قرآن کی حافظ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حرم شریف میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کی عبد الرحمان تیمی پاس بیٹھے تھے وہ کہنے لے کہ بھلا دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں تو بقرہ سے جو چلے الف لا محمد دلکل کتاب تو ون ناس پہ جا کے رکوع کیا ایت کرکت میں سرہ قرآن پڑھ دی یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے نماز کے خوبصورتی دی ہے ابو رحیانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار مجھد مانے میں نے کوئی موبائل نہ ٹیلی فون تو انتظار ہوتا تھا جو رات کو بیٹھنے لگے تو کہنے لگے دو نفل پڑھ لو پھر بیٹھیں گے انہوں نے کہاں پڑھ لو اللہ اکبر جو شروع ہوئے چلتے 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 فجر کی ازان پہ جا کے دو نفل ختم ہو تو کہنے لگے ابو رحیانہ امالانہ من کا نصیب میرا کوئی حق نہیں تھا کہنے لگے مجھے معاف کرنا میں بالکل بھول گیا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہنے لگے اللہ کے بندے ایک کمرے میں بیٹھ ہوئے وہ تم سفر سے واپس آئے ہو وہ تم کہے میں بھول گیا سانوں نے کہاں نماز نہیں تنکیتے رکھ دی انہوں نے نماز دے یاد آ رہی ایک کمرے میں میں تمہیں یاد کیسے نہیں آئی کہنے لگے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہماری انواز چاہے نہ بنیں چاہے یکسوی والی نہ بنیں لیکن ہمیں سجدے کا حکم ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ وہ بت میری اپنی آستین میں بھی ہوں گے تو بھی مجھے سجدہ کرنا ہے میرا دل ٹکے نہ ٹکے مجھے ماتھے کو زمین پر ٹیکنا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دو نمازیں نہیں پڑھ سکے پانچ کیسے پڑھیں گے کب بس جس کا نصیب ہے وہ پڑھے گا میں واپس نہیں جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا جب آپ چلے نیچے تو پیچھے سے اللہ کی آوازیں میرے معبوب ہماری تو پھر پچاس ہی ہیں آپ کی عمت پانچ پڑھے گی پچاس لکھوں گا آپ کی عمت پانچ پڑھے گی پچاس لکھوں گا کرم کا دروازہ کھولا کہ ایک ہمیں نماز جیسی دولت دی پھر اس کو باجمات مسجد کے ساتھ جوڑا مسجد کی دور لگانے کھوکا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا فجر سے زہر تک کے درمیان جو کچھ ہوا زہر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا اثر کے تک جو کچھ ہوا اثر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا مغرب پڑھی معاف عشاء باجمات پڑھ کے سو جاؤ فجر مسجد میں جا کے پڑھو ساری رات تحجد لکھی جائے گی ایک آدمی تحجد نہیں پڑھ سکتا کمزور ہے عشاء باجمات پڑھ لے فجر باجمات پڑھ لے تو ساری رات تحجد میں لکھی جائے گی ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی اللہ نے ہمیں عبادات میں نماز اعلیٰ درجہ کی چیز دی ہے نماز کے بعد روسہ ہے شکر حدیت قلبی شکر ورطدر بھی شکر ورطدر بھی شکر حدیت قلبی شکر ورطدر بھی شکر شکر